اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وما خلقت الجن والانس الا لعابدون ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظیم آیت کی تلاوت کیا ہے جس میں اللہ نے خلقت مقصد انسانیت بتایا ہے کہ ہم نے تمام جنو انسوں کو عبادت کے لیے خلق کیا اس سے بڑا موقع ہمیں عبادت کا حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت پوری دنیا میں کرونا مرض نے تمام عالم انسانیت کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے اور تمام سرکاریں اپنے ذرائع سے اپنے ابلاغ سے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ مرض پوری دنیا میں نہ پھیلنے پائے تمام ملک انسانیت اس مرض سے محفوظ رہ جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام ہمارے مراج احزام اور تمام شوشل لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس مرض سے نجات حاصل کی جائے مگر چونکہ اچانک لوگ ڈاؤن ہو جانے سے اور تمام عالم انسانیت میں ایک پریشانی ہے جو روز مرہ کے کمانے والے تھے جو لوگ غریب لوگ تھے وہ بھوک کے قدار پہ پہنچ چکے ہیں ان کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے مگر برحال اللہ کا شکر ہے اس کے بعد بھی دگر تنظیموں کے اندر جذبہ پیدا ہوا مگر ابھی بھی یہ کام بہت کم کیا جا رہا ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جتنی انجمنے ہیں جتنے دینی ادارے ہیں جتنے شوشل ورکر ہیں ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ جہادی پیمانے پر باہر نکل کر کے اور اپنے صاحب سروت لوگ جو خاموشی کی نیند سو رہے ہیں انہیں اس نیند سے چوک کر کے اپنے سماج کے لیے اپنے ملک انسانیت کے تحفظ کے لیے آگے آنا ہوگا اس لیے اگر اس وقت ہم آگے نہ آئے انسانیت بھوکی رہ گئی تو اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم عالمین حکومت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذرائع سے بھی اپنے سماج کے لوگوں کے لیے دبے کچھ لوگ کے لیے مدد کرنے کے لیے ہاتھ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں وہ تنظیمیں وہ ماتمی انجمنیں وہ دینی ادارے لائے کے ستائش ہیں جو اپنے طرز پر بہت لوگوں کو بھوک کے رہنے نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اور دعا کرنا بھی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے غزق میں اضافہ فرمائے لہذا آج میں تمام عالم انسانیت سے بالخصوص اپنے ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی مذہبی انجمنوں سے اپنے دینی اداروں سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے علاقے میں اپنے گلیوں میں اپنے محلوں میں کم سے کم یہ دیکھیں کہ ان کے رہتے ہوئے کوئی ایک بھی بھوکا نہ سنے پائے کسی کے بچے بھوکے نہ سنے پائے ورنہ اگر ہمارا پیٹ بھرا رہا ہمارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو یہ کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا پھر یہ ہم سیرت احل بیت علیہ السلام کا ہم پیغام دوسروں کو نہیں دے سکتے ہم اس مذہب اس دین کے ماننے والے ہیں اس آقا کے ماننے والے ہیں جس آقا نے اپنے زمانے میں کسی ایک کو بھی اپنے دور حکومت میں بھوکا سو نے نہیں دیا بہرحال ہم اپنے ملکی حکومتوں کو ابھی ستائش کرتے ہیں کہ انہوں نے لائے عمل تیار کر کیا ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرض سے لوگوں کو نجات دلائی جائے لہذا ہمیں حکومت کے کانے سکانہ ملا کے چلنا چاہیے جو قانون بنائے گئے ہیں جو قانون کی اپیر کی گئی ہے حکام کی طرف سے ہمیں اس میں عمل کرنا چاہیے اور اس مرض کے خلاف ہمیں واقعی ایک جہاد لڑنا ہے لمبی لڑائی لڑنا ہے تاکر کہ یہ مرض ہمارے ملک میں بالخصوص ہندوستان میں نہ پھیلنے پائے تاکر کہ ہماری انسانیت ہندوستان کے محفوظ رہ جائے ہمارے غریب لوگوں کا خیال کرنا ہمارا پہلا دینی اور شرعی اور سماجی فریضہ بنتا ہے میں پھر ایک بار اپیل کرنا چاہتا ہوں بھارت واسیوں سے اپنے بھارت کی تمام عمام سے کہ آپ آگے بھئیے اور حکومت کے صرف اعلان پر خاموش ہونے کے ضرورت نہیں ہے محلے میں اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اگر سمحال لیا جائے تو پھر کوئی بھی انسان اس ہمارے دیش میں اپنے ملک میں بھوکا نہیں رہ سکتا میں آخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام دینی اداروں کے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مزید جذبہ پیدا کرے تاکر کہ وہ اس قوم کے لیے سماج کے لیے بڑھیں آگے بڑھیں اور بڑھ کر کے سماجی زندگی کا تحفوظ کریں یہی ہماری دعا ہے